موسیقی دروازے لگایا گیا ہے اور اگلے تین دنوں میں ایسے تیرہ انی دروازے لگایا جائیں گے کل ملا کے چوالیس سے چھالیس دروازے رام مندر میں لگنے ہیں اور ان سبھی دروازوں میں جو ہے وہ سونے کا کام ہوگا صرف چار کو چھوڑ کر اور اس میں سو ٹن کے آس پاس سو کلو کے آس پاس سونا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا ایدہ میں بن رہے بھگوان شرید رام کے مندر میں دو ہزار چار سو کلو گرام کا گھنٹہ لگایا جانے والا ہے اس کے علاوہ 51-51 کلو کے ساتھ گھنٹے بھی لگائے جائیں گے تو کس طریقے سے یہ مدھر دھونی کریں گے گھنٹے کیون بنا رہا ہے کہاں سے آ رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ سری رام مندر کے اندر لگے گا چوبیس سو کلو کا گھنٹہ اور میں آپ کو تصویریں یہاں پر دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھئے رام لالہ کے مندر میں بھگوان رام لالہ کے مندر میں یہ لگے گا چوبیس سو کلو کا گھنٹہ یہ بھب تصویریں اور اسپیسلی یہ ڈیزائن کیا گیا ہے بھگوان رام لالہ کے مندر کے لیے تصویریں ہم آپ کو لگاتار یہاں پر دکھا رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھئے اسپیسلی ڈیزائنڈ اسٹ دھاتو کا بنا ہوا چوبیس سو کلو کا گھنٹہ اور اسے لگایا جائے گا بھگوان سری رام کے مندر کے اندر تو چوبیس سو کلو کی گھنٹی یا گھنٹہ جسے کہیں وہ مندر میں لگنے جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وشال کا ہے اور کتنا وجنی یہ ہوگا ادھر جیسے جیسے بائیس جنوری کا وقت نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے لوگوں پر رام دھن کا جادو چڑھتا نظر آ رہا ہے کچھ ایسی تصویریں اتراخن کے ریشکیش سے سامنے آئیے جہاں پر ماتما نکیتن گھانٹ پر ودیشی پریٹک بھی رام دھن پر جھومتے ہوئے نظر آئے اپنے مندر میں آ رہے ہیں شری رام 22 جنوری کو پورا دیش کرے گا پرنام ایوڈھیا میں پران پرتشتھا کی بھوی تیاری دیش میں ایک بار پھر منے گی دیوالی ایوڈھیا سے شری رام مندر پر بھوی کوریج cnbc آواز پر دیکھئے رام اسو 22 جنوری تک پرتی دن دیش میں ایک بھوی تیاری